اچھا رائز ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں علی بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ایک پوسٹ دیکھ رہے تھے کسی گروپ کی اس میں لوٹینو اپلائن تھا جو کہ علی بھائی کے مطابق وہ صحیح نہیں ہے لیکن میں اس کو پہچان نہیں سکا تو علی بھائی نے کچھ چیزیں بتائیں مجھے نوٹ کرنے کی تو مجھے بڑی اچھی لگی ذرا بتائیں گا علی بھائی کس طرح آپ نے دیکھا ہو دیکھیں سب سے پہلے تو ایک اللہ کا نام جو ہے آپ اسوسییٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ تو سوچ سمجھ کے کیا کریں ان چیزوں کو مزاق نہ سمجھیں اب ایک شخص کا کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ سپر سائز ویری بیوٹیفل برڈ ایکچلی وہ ٹرری برڈ ہے ٹرری سلائنگ ہوتی ہے مطلب کہ انڈر ڈیویلپ برڈ ہے اب یہ ایک شخص جو ہے ہاتھ میں نا یوبر کے برڈ دکھا رہا ہے دکھاتے دکھاتے نا اس نے برڈ ہی بیک کر دی ہماری طرف یعنی اس کے فیس کا جو برڈ کا جو کٹ ہے نا وہ ہمیں نہیں دیکھا اس کی چونچتی خراب اب دیکھیں خراب برڈ کے ساتھ آپ لگا رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ویری بیوٹیفل برڈ سب سے پہلے تو یہ جرم ہونا چاہیے اللہ کے نام کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے ایسے نہیں کہ صرف اپنا برڈ سیل کرنے کے لیے آپ اللہ کو بھی استعمال کر رہے ہیں انسان تو دور کی بات آپ اللہ کو استعمال کرنے لگا ہے اللہ کے نام کو استعمال کرنے لگ جائے یہ جو اسلامی ٹچ دیتے ہیں نا یہ خدا کے لیے نہ دیں آپ لوگوں کے کاروبار میں جو برکتیں ختم ہو رہی ہیں وہ انہی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں آپ کے کاروبار میں آپ کی حرکت کی وجہ سے برکت ختم ہو رہی ہے ملک کے حالات ہوں گے لیکن آپ زیادہ ذمہ دار ہیں اپنے کام کو خراب کرنے کے اندر احسن آپ کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ کا نام اسوسییٹ کرتے ہیں خراب بھٹ کے اوپر دیکھیں گائز غلطیاں سب سے ہوتی ہیں مجھ سے بھی یوں بھی ظاہر سی بات ہے آج سے تقریباً دو سال پہلے تین سال پہلے میں اپنا مال بس بیچنے کے لیے کرتا تھا کہ بس مال بھگ جائے اگر اس میں تھوڑی سی بھی کوئی کمی ہے تو میں اس کو بتاتا نہیں تھا دے رہتا تھا صحیح لیکن وہ چیز جو ہے نا وہ غلط تھی کیونکہ میں اتنا سمجھدار بھی نہیں تھا بلکل بھانگر سا تھا تو مجھے یہ تھا کہ چیز بھگ جائے میرا مال ہوتا تھا اسے مکس کر کے وہ مال بھی جیتا تھا جو کہ اچھا ایک طرح سے بلکل صحیح ہے ہم لوگ بلوکرز اور ٹریڈرز کو برا کہتے ہیں آپ بلوکر ٹریڈر کو یہ والا برڈ سیل کریں کوئی مسکا نہیں ہے ضروری تھوڑی ہے اپنا top of the line a great quality کا برڈ آپ سیل کریں وہ آپ لوگوں کے لئے رکھیں جو برڈ ہلکے سے under developed ہیں وہ دیں اب یہ پوسٹ پڑھیں میں پڑھ رہا ہوں پوسٹ الحمدللہ الحمدللہ some exceptional vibrant colors of lovebirds لٹینو اپ لائن vibrant color لٹینو اپ لائن لٹینو اپ لائن ان کے اندر تو color نہیں ہو اس کا ماس کا color ہو تو اس کا باڈی کا ہوتا ہے انو برڈ جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر کوئی color نہیں ہوتا ہے برڈ کے اندر کا color ہوتا ہے صرف سٹا سن تو ہوتا ہی نہیں اس کے اندر دیکھیں کہ کیا کہ کے کیا کیا جا رہا ہے this is wrong ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کسی آدمی کو target کریں یا ان کو بتائیں ہمارا مقصد ہے کہ یہ راستہ ہے اس پہ ہم چل رہے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ چلنا تو چلیں یہ بندہ غلط جا رہا ہے اس کا نام ہم نہیں بتائیں گے نہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے وہ کون ہے اس کا background یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آگے جا کے صحیح ہو جائے بہت مشکل ہے لیکن ہم تو دعا ہی کریں گے بہت مشکل ہے یہ سارے بڑے ایکسپرٹ ہیں بہت ایکسپرٹ ہیں اور ان سب کو بتائیں کہ میں کیا باگ کروں بہت کریں یہ نہیں صدریں گے ان کو میں جانتا ہوں سہت مشکل ہے ان کو میں جانتا ہوں پیار لاکھوں روپے کے پیلٹس بیج دیئے دس دس لاکھ روپے کے پیلٹس بیج کر ابھی بھی حضب نہیں ہو رہا سکون نہیں مل رہا لوک کو اتنے مہنگے مہنگے آپ لائنز بیچے وہ آلے آپ لائنز جن کے اندر یومیلیلن جو ہے نا وہ نام کا نہیں تھا مارکنگ نام کی نہیں تھی صرف اپنے اپنے آپ کو بھائی آج کل کا طریقہ یہ اپنے آپ کو برانڈ بناو اور برڈ بیچی جاؤ یہ غلط ہے برڈ دکھاؤ بھی تو کہ اس کے اندر تم کیا ویلیو ایڈیشن کر رہے ہو اس کی اندر کیا ویلیو ایڈیشن ہے کیا آپ نے ویلیو ایڈ کری اس برڈ کے اندر صرف سمپل جو ہے یوٹیوب پہ آکے بک بک کرنے سے آپ کا برڈ اچھا نہیں ہوتا برڈ اچھا دکھاؤ گے تب مجھ پہ بات کرتا ہے میں کہتا ہوں don't talk to me talk to my facebook میرے فیس بک کے اوپر لائن سے پوری پروفائلز ہیں ان کے اندر دیکھیں گے کون سا برڈ ہے کیسا برڈ ہے ٹھیک ہے پروفائل جنریٹ اگر ایک بندے نے قوالیٹی پر کام کر رہا ہے نا تو اس کے پاس ایک قوالیٹی کا برڈ نہیں ہو اس پاس سارے قوالیٹی کے برڈ ہوں گے اور یہ اگر آپ دیکھنا چاہتے تو میری فیس بک کی پروفائل ہے علی پی کے اے لائی پی کے پی کے اچھا قائز میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں ہم چھوٹے تھے جب ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں اور آج سے تین چار سال پہلے میں جب بڑھ دیتا تھا نا تو اگر اس میں کچھ ذرا سا بھی نقص ہو تو بتاتا نہیں تھا لیکن ظاہر سی بات ہے انسان کو عقل آ جاتی ہے آہستہ آہستہ اور اللہ جو ہے وہ کچھ خاص لوگوں کو جو ہے اجائد فرماتا ہے تو میں اللہ کا بہت شکر گزاروں کہ آج تقریباً مجھے دو سال ہو گئے ہیں میں نے پوری کوشش کیا میں ڈعویٰ نہیں کر سکتا لیکن میں نے پوری کوشش کیا کہ کوئی خراب چیز نہ جائے کسی کے بعد ہاں تھوڑے سے پیسے اوپر لے لیتا ہوں میں کیونکہ ہم لوگ جب خریدتے ہیں تو اس میں بھی کبھی کبھار کوئی ورڈ سستہ مل جاتا ہے کوئی مہنگا ملتا ہے لیکن لینا پڑتا اپنے کو تو پھر جب ہم دیتے ہیں تو پھر اسی حساب سے دیتے ہیں لیکن الحمدللہ اب ہمارا برڈ اگر ذرا سا بھی خراب ہو ہم اس کو سائٹ پے کر کے اس بندے کو دیتے ہیں جو اس نوکس کے بارے میں جانتا ہو بروکر ٹریڈر کو دیتے ہیں جو جال والے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ خراب ہے تو اتنے ہی پیسے لگاتے ہیں اور ان کو بتا کے جال والا کون سے اچھے پیسے دیتا ہے لیکن ہم جال والے کو گالیاں نہیں دیتے جال والا اگر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ آپ لوگوں سے لویسٹ کوالٹی کے لویسٹ پر برڈ لینے کے لیے تیار ہے ہم لوگ یہ نہیں کرتے کہ سٹوڈنٹ آفر لگا دیں صحیح قرآن دازیاں رکھ دیں رنگ کا ڈبا جو ہوتا ہے نا اس کے اندر سے جو ٹوکن نکلنا ہے یہ ساری ٹوکن والی حرکت ہیں میں کہتا ہوں یہ ٹوکن مافیا ہے یہ سارے جتنے بھی ہیں ٹوکن مافیا ہے رنگ کے اندر سے ٹوکن نکلنے کا مطلب کیا ہے آپ لالچ دے رہے ہو لالچ کی بنیاد کی اوپر جو جو بندہ بھٹ خریدتا ہے میرے پاس ایکسپورٹ کے آرڈر لگے ہیں میرے پاس ایکسپورٹ آتا ہے پھٹکیاں سے نکالتے ہیں اوپر کے پنجرے سے نکال کے ایکسپورٹ ہو رہا ہے نیچے والے پنجرے کے اندر دیکھیں ہمیں پتا ہے کافی ساری چیزیں اندر کی تو اس طرح سے جھوٹ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ابھی زبردستی کی ایک کیمپین چل رہی ہے جو کہ لب بٹ کو گرا رہی ہے اور بٹ بٹس کو بڑا رہی ہے دوسری کیمپین چل رہی ہے لب بٹس کو گرا کے دف جاوہ اور بجری کے اوپر یعنی ہوگو روموس کے اوپر لے کے آنے دیکھیں ہر چیز کو اس کے فلو میں جانے دیں کسی چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں اللہ سے بہتر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا آپ اپنا کام کریں اگر لب بٹ سمجھنا رہے خدا کے واسطے نکل جائے لب بٹ سے لب بٹ کو ڈی گریڈ نہ کریں روز روز میں مستقل طور پر کھڑا ہوں لب بٹ کے ساتھ الحمدللہ کھڑے رہوں گا میں نے ہوگو روموس بھی لگائے میں میں گالی ہوگو روموس کو نہیں کہتا میں نے رنگ میک بھی لگایا میں اس کو بھی برا نہیں کہتا میں نے اسکیز می کوکٹیلز بھی لگائے میں میں کوکٹیل کو بھی برا نہیں کہتا میں کیوں بولوں اللہ کی قدرت ہے اللہ نے اتنا بہترین پرندہ بنایا ہے میں اس کو کیوں برا بولوں اپنے مفاد کے لیے اپنی روزی روٹی کے لیے میں دوسرے کا جو ہے اپنی بوٹی کے لیے دوسرے کا بکرہ حلال کرنا سوری آپ لوگوں نے بھی یہ کام نہیں کرنا آپ لوگ کے پاس جو چیز ہیں وہ ڈسپلی کریں آپ کے شوق کو دیکھ کے کوئی بندہ شوق فالو کرتا ہے اچھی بات ہے نہیں کرتا وہ کسی اور کو فالو کریں آپ نے کسی کو گالی نہیں دینی نہ آپ نے کسی کا نام لے کے اس کو برا کہنا ہے بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے لیکن کچھ لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں آ سکتی یہ بہت پروفیشنل لوگ ہیں جو کے گروپس میں ایڈ لگاتے ہیں اور سم ایکسپشنل کالیٹیز جو ہے وہ میں کہنا نہیں چاہ رہا بس آگے اس کے لیے اور میں نو مہی کی مضمت کرتا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ میں بھی کرتا ہوں میں بھی کرتا ہوں ہم دونوں جو ہے وہ نو مہی کی مضمت کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بھائی یہ ہے کہ جو بھی جو بھی آپ ریپیٹ کرتے تھا کہ اچھی طرح سنے کیا چیز مضمت کا ہاں گائز ہم لوگ نو مہی کی مضمت کرتے ہیں ایسا نہ ہو نا ڈالا آ جائے لیے چاہے سو گائز ہمارا پولیٹک سے کوئی تعلق لیے دور دور تک ہم صرف وزیبت آ کر میں نے تو ووٹی نہیں ڈالا آشتک میں نے تو ووٹی نہیں ڈالا آشتک تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جازت دیجئے گا اللہ حافظ